برسگیر میں جنہوں نے نام کمایا رنگیلہ محمد سعید رنگیلہ ہمیں اپنے جو لیجنڈز ہیں انہوں نے پھولنا نہیں چاہیے بہت کم آرٹسٹ ہیں جو مشاہدے کی ساتھ کام کرتے ہیں ڈائریکٹر بننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا جہاں بہت 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 بڑے بڑے لوگ جو جنہوں نے فنون لطیفہ میں کمال حاصل کیا تو افسانہ ہی میری نصر ہی میری فیل بن گیا دوزدوں تھے وہ مزار کو ڈایا کرتے تھے تو میری اسانسہ میں ایریک سپین تھے امیر مغل تھے مبارک خیدر صاحب تھے سراج صاحب تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام سیکنگ سلیبرٹیز و سیکی میں سعید زیکی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی کے ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے میں سب سے پہلے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پائنئر ہیں ہماری فلم انڈسٹری کی بہت بڑی شخصیت ہے تو ہماری خوش بقتی ہے کہ وہ یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریب لائے ہیں ان کے کریڈٹ میں بہت سی کامیاب فلمیں ہیں جس میں سلاخیں ویشی جٹ اور سب سے پہلی فلم ان کی خون پسینہ تھی جو سپر ایٹ فلم تھی تو اس کے علاوہ بھی ان کی بہت زبردست فلمیں ہیں آج ان سے بات کر کے ہم معلوم کریں گے کہ ان کے کام میں آگے کیا ان کے آج ہم ان سے گفتگو کر کے پوچھیں گے کہ آگے ان کے کیا پلان ہے اور کیا فیوچر میں فلم انڈسٹری کی کیا حیثیت ہے اور اس فلم انڈسٹری کو کس طرح زوالیں جکڑا کیا کیا نقائص تھے کیا کیا مسئل مسائل تھے کس وجہ سے یہ سارا سارے حالات کریئٹ ہوئے تو بہت بڑے شکسیت آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں موخترم جناب ہدایتکار حسن اسکری صاحب سار بڑی مربانی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مربانی ہے آج چونکہ آپ کا شدیول بڑا ٹائٹ تھا نہیں جی شدیول ایسا کوئی ٹائٹ تو نہیں تھا آپ جانتے ہیں کام تو کوئی رایا نہیں ہے ہمارے باس بیری فرینکلی سپیکنگ انڈسٹری جسر سے ڈیکلائن ہوئی ہے آج دراصل وہ شدیول صرف اتنا تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی بڑے اداکار وہاں ایک لیجنڈ اپنا برسغیر میں جنہوں نے نام کمائیا رنگیلہ سعید رنگیلہ کومیڈین جو ہمارے ہیں آج ان کی برسی ہے تو اس پہ اس میں شریک ہونا تھا اس وجہ سے میں آپ سے بھی شرمندہ ریکمیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ بھی چونکہ ایک پنتالیس پچاس برس کا ساتھ ہے ان سے تو اتنا تو ان کے گھر والے بھی ان کو نہیں جانتے ہیں میں جتنا ہم لوگ جانتے ہیں اس لیے وہاں جانا بہت ضروری تھا اس لیے میں اللہ پاک ان کے ترجال پلان فرمائے بہت بڑا نام اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انڈسٹری کے یہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے یہ ایک بہت بڑا ستون تھا رنگیلہ صاحب کومیڈین کی دنیا میں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی سکل دے دنیا میں بہتا ہے یہ آپ کی وجہ سے ابھی اس شو میں بھی ہم ان کو اٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور یہ اس روایت کو برقرار رہنا چاہیے ہمیں اپنے جو لیجنڈز ہیں انہیں پھول رہنے چاہیے ہماری بدقسمت ہی یہی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس کوئی آرکائیم نہیں ہے ایسی کوئی لائبریری نہیں ہے جہاں ہماری جو یوت ہے جو فلم کو جاننا چاہتی ہے یا فلم کو سیکھنا چاہتی ہے فن کو سمجھنا چاہتی وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے بڑے نامسات حالات میں جب کوئی اسٹیوشن نہیں تھا کوئی ادارہ نہیں تھا حکومت کی کوئی سرپرستی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کس طرح انسانی جذبوں کی کس طرح سے اکاسی کیے بغیر کسی تربیت کے ان کا جو مشاہدہ تھا تو وہ ایک بقیدہ ایک لیسن ہے ہمارے جو لوگ پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک کیونکہ ہم لوگ صرف کتابوں سے جو ہے وہ فلم حاصل کر کے آ رہے ہیں اقتصاب کا علم ہے مشاہدہ ہمارے بہت کم آرٹسٹ ہیں جو مشاہدے کے ساتھ کام کرتے ہیں ایسے میں اس سے میں انکار نہیں کر رہا اور وہ ہے اور وہ بہت بلند پائے آرٹسٹ ہیں جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں تو یہ ایک اچھا ہے آپ کی وجہ سے رنگیلا صاحب کا بھی ذکر ہوگی صاحب ہم اپنے موضوع کی طرف ہی آ جائے تو سرے ذرا تھوڑا سا پیشے چلتے ہیں کہاں سے آپ کے کریئر کا آغاز ہوا کہاں آپ کو پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر ایک صلاحیت ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں دیکھیں صلاحیت کا تو کچھ صحیح پتا نہیں چل سکا دیسے ڈائریکٹر بننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اچھا میں کہانی لکھنے کے لئے فلم میں آیا تھا اور کہانی کے فن کو جو میں نے سمجھنا شروع کیا میں ایٹھ یا نائنٹ کلاس میں تھا فیفٹی ایٹھ ہی بات کروں خوش قسمتی سے یہ میری خوش بقتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک راستہ سیدھا کر رہا تھا تو ہمارے پڑاوس میں ایک پروفیسر آئے اندریزی ادبیات کے اچھا انہوں نے گھر لیا کر آئے پہ ان کے بچے بھی تھے لیکن گھر کا جو سازو سامان آئے وہ بہت کم تھا کتاب بھی کتابیں آئیں ان کے گھر میں اتنی کتابیں کتاب ہو کر ڈھیر تھا اچھا ان کے بچوں سے میری دوستی ہوگئی اب ان کو بڑے آزازی طور پر ان کے گھر میں نکوش بھی آتا تھا بھی دنیا بھی فنون بھی جو مطلب بہترین جو رسائل تھے اور بہترین جو عدب کی جو جو تھا اردو عدب انگریزی عدب سے بھی بھرا پڑا تھا ان کا گھر لیکن میں تو اردو سے استفادہ کرتا تھا اس میں لیلو نہار بھی تھا اس میں نکوش بھی فنون بھی اس طرح سے دیگر رسائل تو وہ مجھے بہت چھوٹی عمر میں جبکہ میرے دوست جتنے بھی تھے وہ زمانے میں تعلیم و تربیت اور ناو نا حال پڑا کرتے تھے اور جو اخبارات میں جو بچوں کا صفحہ آتا تھا وہ آٹھویں جماعت میں یہی پڑا کرتے تھے تو میں نے میں نے اتنے بڑے بڑے جو تھے عدب کے جو جس کو آپ کہتے ہیں جو عدب کا گہوارہ مطلب آپ کو سمجھیں جہاں بہت بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے فنون لطیفہ میں کمال حاصل کیا بڑا نام کمایا ان کی تخلیقات ہوتی تھی اور جو میڈیا بھی نہیں تھا یا پرنٹ میڈیا تھا الیکٹرانی میڈیا تو اس زمانے میں تھا یا فلم تھی تو جن لوگوں نے بھی عدب جنہوں نے نام کمایا انہوں نے فلم کی طرف اظہار کے لیے فلم کی طرف رجوع کیا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں پاکستان کے بھی بڑے صغیف میں تقسیم سے پہلے آپ دیکھ لیجئے پاچہ احمد عباس ہیں صحیف صاحب ہیں فیض صاحب فیض صاحب نے بھی فلم کا کام کیا اور بڑے لوگ قتیل صاحب تنویر ڈکمی صاحب جتنے بھی ناپ بڑا مشکل ہو جائے گا سارے نام گنوانا تو بہت بڑے بڑے لوگ انہوں نے فلم کی طرف پر جو کیا تو مجھے اتفاق ہوا یہ سب کچھ پڑھنے کا چھوٹی عمر میں لیلو ناہر میرے جندر سنگھ بیدی کو پڑھا سارتظر منٹو کو پڑھا کریشن جندر کو پڑھا اسمہ چکڑائی کو افسانے پڑھتا رہا تھا تو افسانے ہی میری نصر ہی میری فیض بن گیا اچھا وہ میں ایک بات بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے گئے تو مجھے کوئی اس سے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی میں ایک بہت بڑی فیملی کا فرد ہوں میں لاہور کے بہت بڑے خاندان کا لیکن میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ میں نے پاورٹی لائن سے نیچے گزاری تو گھرمت کی اس لکیر سے نیچے جب زندگی گزاری میں نے تو جب میں یہ کہانیاں پڑھتا تھا یہ جتنے بھی پروگرسی مومنٹ والے جی رائٹرز تھے اس میں قاسمی صاحب بھی ہیں اپنے کرشن جندری جن میں نے نام لیے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو میری کہانی ہے یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں ایسی کہانی کیونکہ وہ کردار سارے مجھے اپنے گردوں پیش پھیلے ہوئے جیتے جاگتے نظر آتے تھے تو اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ایسی کہانی میں بھی لکھ سکتا ہوں اور بس مجھے ایک احساس تھا میرا اور پھر وہ میں نے اپنے خاندان بھی دیکھی ایک انیکویلیٹی جو ایک ادب مصابعات ہے اور ایک جو آپ معاشی طور پر جب کب زور ہو جاتے ہیں اور پھر معاشرتی طور پر بھی آپ کب دور ہو جاتے ہیں آپ کو جائز آپ کا آپ کا حق نہیں ملتا اس میں بھی آپ کو تو میرے اپنے خاندان کے لوگ بڑے آلال پائی کے بڑے بڑے لوگ تھے میرے والد نے ریزائن کر دیا تھا میں جب پیدا ہوا نائنٹین فورٹی فائیو سیالکورٹ میں میری پیدایش تھے تو میرے والد انسپیکٹر پولیس تھے جاب چھوڑ دی جاب چھوڑ دا کے بعد ہم نے زندگی کی سختیاں پھر تلخیاں محرومیاں اس نے جوا دی میرا ان سے واسطہ پڑا تو میں نے کہانیاں لکھنے شروع کر دی چھوٹی چھوٹی کہانیاں اب وہ پھر نیرہ جو جوان ہونے لگتا بچہ تو پھر فلم کی طرف فلم کی تھا ایک ایسا میڈیم تھا تو فلمیں دیکھنے شروع کی ہندوستانی فلمیں پاکستانی فلمیں تو خیال ہے کہ یا جی میں لکھ سکتا ہوں فن ایسا ہے میں لکھنا چاہتا ہوں تو لیکن کوئی ڈسکاور نہیں کوئی وزیرائی نہیں ملی دوستوں تھے وہ مزاک اڑایا کرتے ایک آگا جی کہانیاں لکھتے مجھے آگا جی پیار سے کہا کرتے لکھنے میں آگا جی تھا گھر والے مجھے ڈاکٹر میں آنا چاہتے تھے میں ایسا ہی کر رہا تھا لیکن سائنس سے مجھے کوئی رغبت نہیں تھی تو گھر سے میں نے کہہ دیا والے صاحب سے کہ سائنس سے مجھے نہیں ہو سکے گا تو مجھے آپ آرٹس میں ہی کرنے آرٹس میں تو خیر میں نے ماسٹر کر لیا انگلیش میں میں نہیں کیا لیکن میں ڈسکاور ہوا جب میں آرٹس میں میں نے پھر ایسا کیا میں نے ایسا چھوڑ دی یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا جب میں نے ڈگری کالیج میں ایڈمیشن لی تو وہاں جو اساتھ سا مجھے قدرت ملے یہ قدرت میرے لئے ایک راستہ بنا رہی تھی تو جیسے کالیج جو انیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں بہت سے عدبی تنظیمیں ہوتی ہیں تو میں نئے نئے لڑکوں میں سے بھی وہ ڈسکور کرتے ہیں جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر نئی کھیپ آ جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ تلاش کرتے ہیں کہ اچھا کونسا بچا شیر کہتا ہے کونسا اچھا لکھتا ہے تو کسی نے بتایا کہ وہ ایک نئے لڑکا ہے اس کو بھی لکھنے کا شوق ہے اور وہ افتانہ لکھتا ہے تو اس سمائنے میں جو جو اسادزہ تھے جن تک یہ بات پہنچائے گئے کہ ایک نئے لڑکا ہے تو وہ افتانہ لکھتا ہے تو اسے ذرا سنیں دیکھیں کیسا لکھتا ہے تو میری اسادزہ میں ایرک سپریان تھے امیر مغل تھے مبارک حیدر صاحب تھے سراج صاحب تھے اور سجاد باکری صاحب یہ ایسے بڑے بڑے لوگ جو سند دیتے تھے کسی لکھنے والے کو یعنی ان کا یہ کہہ دینا کہ یہ ایک اچھا لکھنے والا ہے یہ اس کے لئے ایک سند ہوتی تھی انہوں نے جب مجھے سنا تو ان کو یقین نہ آئے کہ یہ بچہ اس نے خود لکھایا ہے یا کہیں سے اب ان کا تو بڑا بڑا گہرا متعلق تھا میں زیادہ انسپائرمنٹو سے تھا اچھا اچھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا یہ کس نظریہ کے لوگ ہیں کون ہیں پھر جب انہوں نے مجھے سنا تو پھر انہوں نے مجھے میری upbringing کرنی شروع کی مجھے انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ یہ progressive movement کے لوگ ہیں یہ ترقی پسند تحریک کے لوگ ہیں یہ عدب ہے ہمارا ترقی پسند عدب ہے یہ انسان کے جو محرومیاں ہیں ان کی جو لوئر کلاس کے لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں وہاں سے مجھے پھر سمجھانا شروع ہے اچھا میں نے جب مجھے بہت پذیر آئی ملے انہوں نے مجھے library میں بند کر دیتے تو لکھے گا تو باہر آئے گا مجھے انہوں نے صند دے دی کہ یہ بہت اچھا لکھنے والا ہے اس پذیر آئی سے مجھے کچھ حاصلہ ہوا تو میں نے سوچا کہ فلم کی کہانی لکھی جائے کیونکہ فلم ہی دیکھتے تھے اور اچھی فلم بڑی پسند آتی تھی تو جی چاہتا تھا کہ یار ایسی فلم لکھی جائے تو فلم لکھنے کا فلم کا سکرپ ایک الہدہ ہی انداز ہے فلم کا سکرپ لکھنے کا اس کی نو ہاؤ کے لئے میں نے اسٹوڈیو جائن کیا کہ مجھے پتہ لگ سکے کہ فلم کا سکرپ کیسے لکھا جاتا ہے اس کی کیا ٹیکنیک ہے فلم کا سکرپ لکھنے کا یہ میری ابتداء تھی استوڈیو میں آنے کی یہاں میں کچھ عرصہ میں میں نے سیکھا کہ فلم کا سکرپ کیسے لکھا جاتا ہے پھر میں نے کہانی بھی لکھی وہ کہانی لے کہ میں جب جاتا تھا تو 18-19 سال کی عمر تو کوئی مجھے گھاس نہیں ڈالتا تھا کیونکہ سفانے میں ساری ڈیکٹر جو تھے مہچور تھے سفید بالوں والے یا کب از کب ان کے سائیڈ والے تو ضرور سفید تھے اب آپ 40 تھے وہاں یعنی 50s میں تھے جو لوگ تھے بڑے بڑے اور مجھے ان سے کوئی گلا بھی نہیں کی انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے کوئی مطلب زیادہ حمد افضائی نہیں کی وہ سفید تھے کوئی بچہ ہے شاکین ہے فلم لکھنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں کہ ابھی اس عمر میں تو اس کو اپنا اپنی پتا کہ میں کون ہوں کیا ہوں اس کو کیا ہماری معاشرت ہمارا کلچر ہماری تیذیب ہمارے مسائل کیا ہے یہ بچہ کیا لکھے گا وہ مجھے بس یہی سمجھ دے رہے اس سے میں بڑا دلبرداشتہ ہوا لیکن فلم مجھے اچھی لگی مجھے کیمرا اچھا لگا اور مجھے یہ اچھا لگا کہ اس کی زبان میں بات کی جا سکتی کہانی سنائی جا سکتی اور پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہاں جو آل ان آل ہے جو انجوائی کرتا ہے سب سے زیادہ جس کے کمانڈ میں ہر چیز ہے وہ ڈائریکٹر ہے وہ کہانی کا انتخاب بھی وہی کرتا وہ آرٹسٹوں کا بھی وہی انتخاب کرتا وہ موسیقی بھی اس کی مرضی سے رکھی جاتی ہے ہر شعبہ جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ پھر ڈائریکٹری بنتے ہیں میں نے اپنے ویجن کو ڈائریکشن میں یہ فیصلہ میں آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے غلط کیا میں نے مجھے لکھتے رہنا چاہیے تھا لیکن میں نے خود بھی کچھ لکھا کیونکہ لکھنے کا یہ شعب تھا مجھے لیکن جب میں اوہر اوکپائی ہو گیا بہت زیادہ میری مسروفی اور بڑھگی میں کامیاب ڈائریکٹر ہو گیا تو پھر میرے پاس اتنا وقت نہ بچا کہ میں بیٹھ کے ایک مکمل سکرپ مجھے ڈائریکشن بھی کرنی ہوتے ہیں ڈائریکشن کے آپ کو معلوم ہے بہت سے معاملات ہوتے ہیں بہت سے ڈیبارٹمنٹس کو آپ ہیڈ کرنے ہوتے ہیں کبھی ساؤنڈ والے کی پروبلمز ہیں کبھی آرٹ ڈیپارٹمنٹ کے پاس بھی آپ نے ڈسکرپشن کرنی ہے پھر میک اپ والے ہیں انڈیس والے ہیں کوسٹیوم کیا ہونا چاہیے بہت سے بہت پروبلمز ہوتے ہیں تو پھر میں اتنا وقت نہ دے سکا تو بہت سے کہانیاں میں نے لکھیوں سے میں نے بہت سے دوسرے لوگوں کا نام دے دیا میں نے کہا میرا نام تو آئی رہا سب سے بڑا نام تو میرا ہی آتا ہے ڈائریکٹر کا ہی نام آتا لیکن مجھے لکھنا چاہیے تھا آج مجھے تھوڑا سا اس پہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے لکھنا کیوں چھوڑا پھر میں نے چار پائنٹ فلم میں لکھی لیکن زیادہ کامیاب فلموں کے آئیڈیاز میرے ہی ہیں اور اسی لئے وہ تھوڑی سی مختلف بھی ہیں دوسری فلموں سے تو یہ مختصر سا میرا سفر تھا پہلی فلم آپ کی خون پسینہ پہلی فلم میری خون پسینہ تھی اور خون پسینہ جیسا کہ میں ابھی آپ کو میں بتلا رہا تھا کہ جو اسادسہ مجھے نصیب ہوئے پھر انہوں نے مجھے بتایا نا کہ یہ پروگریسیب مومنٹ کیا ہے اور ایک محنت کش اور ایک آجر کا کیا معاملہ ہے اس کے کیا شیئرز ہونے چاہیے اس کے سرپلیس ویلیو میں سے کیا اس کو ملنا چاہیے تو وہ خون پسینہ ایک محنت کش کی کہانی تھی ہمارے ہم چونکہ یہ ذریعی ملک ہے ہمارے ہاں فیوڈلیزم ہیں فیوڈل لارڈز ہیں ایک کسان ہے جو صدیوں میں ایک جکڑا ہوا ہے ایک غلامی کی سجیر آپ کی یہ پہلی فلم تھی اور پہلی فلم ہی سپریٹ فلم وہ بہت کامیاب فلم کیسا لگتا ہے بہت اچھا جی دیکھیں اس زمانے میں جو میری فلم کا پوسٹر آیا وہ پہلی ہوتی ہے نا آپ مارکیٹ میں کوئی چیز آتی ہے کوئی تصویر آتی ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلم کیسی ہوگی کہ مختلف ہوگی دوسری فلموں سے تو وہ پوسٹر ایک میند کش آدمی کا صدیر صاحب تھے اس میں حل اٹھایا ہوگا اور ایسے پوسٹرز نہیں بنتے تھے لیکن ابھی فلم نہیں آئی تھی مارکیٹ میں جو فلم آئی تو وہ ساری فلم میری جو تھی اس میں جتنے بھی کردار تھے ان کے ایک سمبالک سمبالک سگنیفکہ اس میں میں نے جو فیوڈل لارڈ اس کا نام ہی چوری نظام رکھا تھا یعنی ہمارا وہ سسٹم میں نے اس کا نام ہی نظام رکھ دیا تھا کہ یہ وہ نام ہے جو ہم پہ مسئلت اور ایک آرثوڈک سلیو ہے یہ اس زمانے کی بات کرو میں سارے سمبالک نیمز تھے اس کا نام میں نے غریبو رکھا تھا اجمل سا اس کو کرزے میں جکڑا ہوا صدیوں سے ان کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے اور پروبلم یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہیرہ پیدا ہو گیا ہے ایک جیوئل ہے اس کے گھر میں ہیرہ پیدا ہو گیا یہ بات ہم ایک چھوٹے چی بریک کے بعد کریں گے یہی سے کانٹینیو کریں گے بہت اچھا سبجیکٹ چل رہا ہے اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمے میں دوبارہ حضرین پلیز کے سوال اچھ So گرہ تینڈیو کریں گے بعد تینڈیو کریں گے شکریاف بہتار ہشگهہ بھرگوںد آپ کو ص trenches